آپ کو حمل یہ چلتے ہیں ٹھنیانی پاکستان کا خوبصورت علاقہ ٹھنیانی جو اپٹ آباد کے لنوب سے تقریباً 31 کلومیٹر کے فاصلے پروا کیا ہے سطح سمندر سے 270 میٹر بلند و بارہ درختوں سے گرا علاقہ اقیقی معنیوں میں جنت نظیر ہے ٹھنیانی کا اگر گرائمر سے مطلب نکالا جائے تو بنتا ہے انتہائی سرد پترت سے پیار کرنے والوں کے لیے یہ علاقہ نہایت کشش کا حمل ہے مورخ لکھتا ہے اپٹ آباد کا نام ایبٹ نام کے انگریز کے نام پر رکھا گیا تھا ٹھنیانی اور میراجانی دو بہنیں تھیں میراجانی بڑی اور ٹھنیانی چھوٹی بہن کا نام تھا ناظرین ان مقامات کا نام باپ بیٹیوں سے محبت کی داستان سناتے ہیں پاکستان کے باقی سرسل صحیحتی مقامات کی طرح یہ علاقہ ابھی لوگوں کے حجوم اور بیتوجی کا شکار ہو کر خراب نہیں ہوا نیایت پرعمل نے علاقہ ہے سیاحت کو فروغ تینے کے لیے مری اور نتیا گائجے کی طرح ٹھنیانی کو بیس ٹورس پلیس بنانے اور مقامی بشندوں کو برسر ایروزگار بنانے کے لیے سیاسی تنظیمی اور علاقے کے سرکردہ لوگوں کو فوجی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پیج پر آگیا نہ ہوگا سیاحت کے فروغ کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے سڑک کو دورویہ کرنا ہوگا جو کہ فوجی ساز عثمان لانے اور لے جانے کے لیے بھی انتیائی ہے میں فوج نے اپنی ضرورت کے تحت پچھلے دنوں خاطر خواہ ورک کیا ہے ملندی پر ہونے کی وجہ سے ملک کے دفاعی لحاظ سے بھی ٹھنیانی کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہاں کے انرمند بہترین ذہنی اور جسمانی اصلاحیتیں رکھنے کے باوجود دور دراز شہروں اور ملکوں کا رکھ کرتے ہیں کم عمری کے باعث بعض نوجوان والدین سے دور ہو جاتے ہی غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں یہی نوجوان اگر سرپرستوں کی زیر سایہ روزگار حاصل کریں گے تو غلط سرگرمیوں کا کلہ کمہ ہوگا اور سرکار کو خاطر خواہ روینیو جمع کرنے کا مواقع بھی اثر آئیں گے کرباری سرگرمیاں پروان چڑھانے کا ایک بہترین حل یہ بھی ہے کہ قریبی علاقوں کو ملانے والی سڑک تھنیانی کے بزار کے اندر سے گزاری جائے ایوبیا پتریاتا اور مری کی طرح پر چیر لفٹ لگائے جائے فیملی پارک بنائے جائے اور ہائیکنگ کا بندباز کیا جائے کرباری سرگرمیاں پروان چڑھانے کا ایک بہترین حل یہ بھی ہے کہ قریبی علاقوں کو ملانے والی سڑک تھنیانی کے بزار کے اندر سے گزاری جائے کی طرف پر چیر لفٹ لگائے جائے کھڑیانی دراصل پہلی درفہ برطانی راج میں بڑے افسروں کی رامگاہ کی طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ان کے لیے یہاں اسپتال بھی بنایا گیا تھا انگریزوں کے بنائے شاہکار دیکھ کر آج بھی ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے وہ یہاں تا قیامت حکومت کرنے آئے دے مگر ان کو اپنے ملک کے اندر کی رشدوانیوں نے یہاں سے باگنے پر مجبور کیا جو بعد میں مناسب لک آفٹر نہ ہونے کی وجہ سے خستہ علی کا شکار ہوتے 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 ہسپتال ختم ہو گیا انگریز جو کچھ یہاں چھوڑ کر گئے تھے اس پر توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے تاں کے سیاہوں کا روپ موڑا جا سکے ہنڈیانی کا ٹاپ قدرت کی بہترین پینٹنگ میں سے ایک ایم مشرق سے دنیا ایک کناہر کا تھاٹھیں مارتا اٹکیلیاں کرتا شہر گزرتا ہے تو شمال مغرب میں سوات اور چترال کے برپوش پہاڑ بچھے ہوئے ہیں تاںیانی سطح ہے سمندر سے نو ہزار یعنی ستائی سو پچاس کلومیٹر بلندی ورواقعہ ہے سہاد کے شکین افراد میں دنیا میں اگر جنت کے مزے لینے ہیں تو وہ تاںیانی میں تلو ہطاف تاب ضرور دیکھے اور یہاں کی یک وستہ رات کا تو لطفی کچھ ہو رہا ہے میرا یہ دعویٰ ہے لہور دیکھ کر ایک کفہ پیدا ہونے والا تاںیانی دیکھ کر کم از کم پانچ بار ضرور پیدا ہوگا ہم لاتے ہیں unlimited entertainment صرف یوٹیپ پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چانل